بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک بائک ریپیرنگ یوٹیوب چینل یہ چائنہ کی بائک ایک ہمارے پاس آئی ہے اس بائک میں مسنگ کا پرابلم ہے اب مسنگ تین سے چار قسموں کی ہوتی ہے نمبر ایک کچھ بائک میں پرابلم ہوتا ہے تیس سے چالیس کی سپیڈ میں بائک مسنگ کرتی ہے کچھ بائک میں پرابلم ہوتا ہے جو بلکل ٹاپ سپیڈ میں ہائی آرپی ایم میں مسنگ کرتی ہے کچھ بائک میں پرابلم ہوتا ہے کہ وہ بلکل شروع میں ہی سٹارٹنگ میں ہی مسنگ کرتی ہے تو اس بائک میں یہی پرابلم ہے کہ یہ سٹارٹنگ میں مسنگ کرتی ہے اور اس طرح کا جب پرابلم ہو کہ بائک سٹارٹنگ میں مسنگ کرے تو بائک چلانے میں بلکل بھی مزہ نہیں آتا اور بائک ہیٹ اپ بھی زیادہ ہوتا اور اس کی وجہ سے فیول ایوریج بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے اس فالٹ کو آپ کے سامنے انشاءاللہ ٹریس بھی کریں گے اور سال بھی کریں گے سب سے پہلے ہم آپ کو اس کا فالٹ چیک کروا دیتے ہیں اب زیری طور پہ ہمیں اس میں ایک دو فالٹ نظر آئی ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں مسنگ آپ نے چیک کر لی ہے اب اس کی یہ جو کاربیٹر ہٹی ہے یہ یہاں سے کریک ہے اب یہ کریک ہو تو یہاں سے ایکسٹرا ہوا جائے گی کمبرشن جیمبر میں جس کی وجہ سے بھی بائیک مسنگ کر دی ہے دوسرے نمبر پہ یہاں پہ کاربیٹر بینڈ ہے یہ یہاں پہ ساری سی پیج ہیں اب یہاں پہ یہ سی پیج بھی نہیں ہونی چاہیے اس کی وجہ سے بھی پرابلم ہوتا ہے سب سے پہلے تو ہم نے یہ دو کام کلیر کرنے ہیں اس کے بعد ہم نے مزید اس کی چیکنگ کرنی ہے اگر ہو سکتا ہے یہ دو کام کرنے سے بائیک ٹھیک ہو جائے اگر نہیں ٹھیک ہوتی ایئر اڈجیسمنٹ کا بھی پرابلم ہوتا ہے جس کی وجہ سے بھی بائیک مسنگ کرتی ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہی سال کرتے ہیں اکثر اوقات جین جب ہارڈ ہو جائے تب یہ پرابلم ہاتی ہے جین بہت زیادہ ہارڈ ہو چکا ہے اس کی وجہ سے سپیج ہو رہی تھی سمپلی ہم نے اس جین کو ریپلیس کر دینا ہے لیکن پہلے والے جین کو اچھے سے صاف کرنے کے بعد ریپلیس کرنا ہے ابھی باری ہے کارپریٹر ہڈی ریپلیس کرنے کی سمپلی آپ نے دو اوپر والے بورڈ کھول لینا ہے پہلے ہم نے نیچے والے کھول کے کارپریٹر بینڈ کا جین ریپلیس کر لیا ابھی ہڈی ریپلیس کرنے کی اب یہ ہڈی ٹوٹلی ڈیمیج ہے یہ ہم اس کی ریپلیس کر دیتے ہیں اور کارپریٹر کی ہڈی مل جاتی ہے جو کہ بہت اچھی کوالٹیک ہے اور انتہائی مناسب گیمت ہے بیس تیس رو پہ اس کی پرائز ہے اس کے علاوہ کارپریٹر کی کوئی بھی پروڈکٹ آپ کارپریٹر سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اگر آپ کو پندرہ پرسنٹ ڈسکاؤنٹ چاہیے تو ڈسکاؤنٹ کوٹ والی جگہ پہ آپ لکھیں گے پی بی آر پیفٹین آف تو پندرہ پرسنٹ ڈسکاؤنٹ بھی مل جائے گا پاکستان کے کسی بھی شہر میں کران لی فان کمپنی کی کوئی بھی پروڈکٹ آپ منگوا سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور سیٹنگ ہوتی ہے وہ آپ نے چیک کر لینی ہے اکثر اوقات گینکس جو ہیں کسٹمر کی کمپلین پہ کہ ہماری بائیک پیٹرول بہت زیادہ استعمال کر رہی ہے تو کاربیٹر سلائی والی جگہ سے پیٹرول کو کم کر دیتے ہیں تو اس طرح کرنے سے بھی بائیک اکثر اوقات میسنگ کرنے لگ جاتی ہے تو اس کا سیمپل سا یہی حال ہے کہ آپ نے کاربیٹر کی سلائی کو نکال لینا ہے نکال کے چیک کر لینا ہے اب آپ دیکھیں گے ایک دو اب آپ دیکھیں گے ایک دو تین چار پانچ پانچ عدد کٹس ہیں اور اوپر سے دوسرے نمبر والے کٹ کے اوپر سلائی کا لاک ہے جبکہ کمپنی ریکوئرمنٹ کے مطابق نیچے سے دوسرے نمبر والے سلائی کے اوپر اس کا لاک ہونا جائیے تو اب ہم اس کو ایک بار جینین سیٹنگ پہ کر کے پھر بائیک کو سٹارٹ کر کے چیک کریں گے اب اس لاک کو ہم نے جینین کنڈیشن پہ رکھنا ہے یہاں پہ نیچے سے دوسرے نمبر والے کٹ پہ اب ہم نے اس کی سیٹنگ جو ہے وہ بلکل جینین کنڈیشن میں کر دی ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو فٹ کرنے لگے ہیں اب ہم نے اس کا ایک بار پیٹرول آن کر دینا ہے آن کر کے پھر ہم نے اس کو ایک بار سٹارٹ کر کے چیک کرنا ہے کیا اب پرابلم کر رہی ہے بائیک یا نہیں کر رہی ہے اس سنگ تو الحمدللہ اس بائیک کی بلکل ٹھیک ہو چکی ہے پال آپ کے سامنے ٹریس بھی کیا اور ٹھیک بھی کیا یہ ویڈیو آپ کو اپساند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دی چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ